آپ سے پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ میڈیا کو آج آنے کی کیوں اجازت نہیں دی گئی ہے اور میڈیا کو اجازت دیجئے گا ہم نے اسرار کیا اور خان صاحب نے مجھے پہلے ہی کہا کہ یہ تو میں تو ایک کھلی کتاب ہوں اور ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کیا کروائی ہو رہی ہے اور کیا چیزیں جو ہے مجھے اثر آ رہی ہیں تو جیج صاحب نے کہا کہ ہم سارے چینلز ان کو لکھتے ہیں اور پہلے تو انہوں نے کہا جی تین لوگوں کو پھر پانچ کا پھر دست پر میں نے کہا جی نہیں انہی کو کہے اور دست سے کم نہ ہو اور پھر بین الاقوامی چونکہ میڈیا کے بھی ہیں ان میں سے بھی انہوں نے کہا کہ پانچ وہ لوگ بھی ہم ان کا بھی انشور کریں گے کہ وہ آئیں سو اس لیے اگر تو اوپن ٹرائل کا کانسپٹ ہے تو پھر اوپن ٹرائل بینا میڈیا کے اوپن ٹرائل کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے سو اس لیے اوپن ٹرائل ہی کی ہم نے پہلے ہی کیا اور اسی طرح جو وکلا کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا ان کے بارہ میں بھی آپ نے دیکھا یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ کہا احتجاجن کے آج تو ہم آگے ہیں لیکن آئندہ اگر وکیل کو باہر روک گیا گیا تو پھر شاید ہم بھی ان کی یکجہتی کے لیے پھر ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس ٹرائل کرنا تو یہ جو جیل ٹرائل ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جیل ٹرائل انصاف کی نفی ہے اور اس کا اگر انصاف نہ صرف کرنا چاہیے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور ہوتا ہوا تب ہی نظر آتا ہے جب آپ عوام کو آگے ہی دیتے ہو بطور چوتھے ستون کے اس لیے ہم چوتھے ستون کو جو ہے پاہر رکھ کر یہ نہ تو میڈیا نہ تو عمام کو آگے ہی صحیح حقائق سے آگے ہی ملتی ہے اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں رہا یہ کہ آج پہلے پہلے اتنے بڑے اور انہیں خان صاحب نے کہا یہ دس والیومز ہیں تو انہوں نے کہا میں نواز شریف کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ دسویں والیوم کو بند رکھا جائے وہاں سپریم کورٹ نے آج تک نہیں کھولا ہے انہوں نے کہا میں کھلی کتاب ہوں دس کے دس والیومز یہ جو ہے کھول دیے جائیں اور سب کو پتا چلے کہ اس میں کیا انہوں نے کیا ہے اور کتنی بدنیتی اور بددیانتی سے میرے خلاف یہ ریفرنس بنا رہے ہیں باہر کہ وہ نوبت اس لیے نہ آسکی ہمیں ملنے کی وہ جو آج ان کی جو چالان کے جو کاغذات تھے اور دس والیومز کے اوپر محیط تھا وہ اس لیے کہ تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹرائل کی تکمیل ٹرائل ہونے شروعات ہونے سے پہلے سات دن دیے جاتے ہیں اور ٹرائل شروعات اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ملزم کچھ جو ہے آٹھ مفرور ہیں اور ان مفرور ملزموں کا جو قانونی طریقہ ہے کہ ان کو پہلے بلا زمانت وارنٹس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے جن کے خلاف چیئرمن نیب نے وارنٹس گرفتاری جاری کیے ہیں ان کی جب ریپورٹ آتی ہے کہ وہ میسر نہ ہیں دستیاب نہ ہیں یا وہ روپ پوش ہیں تو پھر جو ہے تیس دن کا پروسس ہے کہ پروکلمیشن کیا جاتا ہے اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کو پروکلمیشن کہتے ہیں دفعہ ساسی تازیرات پاکستان کے تابع جو ہے ان کو تیس دن کا مولد دی جاتی ہے سو وہ تیس دن کے لیے اب ان کو طلب کرنے کی جو ہے مشتہری کی جائے گی کہ آپ کے خلاف یہ نالش ہے سرکار نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے اور آپ آ کر جواب دے ہی کریں اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد اٹھاسی کی کاروائی ہوگی اور اٹھاسی کی کاروائی میں ان کی جو جائداد یا وہ ہوتے ہیں یا ساسا جہاد ہوتے ہیں ان کو ضبط کیا جاتا ہے یا کرپ کیا جاتا ہے یا فریز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹرائل کی سٹیج پھر پانچ سو بارہ میں اس کو جو ہے ان کے خلاف ان ایبسنشیا ہوگا کاروائی پریزرب ہوگی پروٹیکٹ ہوگی ان کے آنے کے بعد کھلے گی جو موجود ملزمان ہیں جن میں محترم عمران خان صاحب ہیں اور محترمہ بشرا بی بی ہیں تو اس لیے وہ سٹیج چونکہ نہیں آئی تھی اس لیے وہ ہمیں آج انہوں نے نیب کے چلان کے جو کاغذات تھے یا جو فائلیں تھیں دس والیوم سے وہ ہمیں مجسم نہیں کیے تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں دیکھنے تو دیجئے گا کہ یہ اتنے جو دس والیوم انہوں نے مہربانی کی ہے اس میں ہے کیا ہم دیکھیں تو صحیح کیونکہ ہماری نظر میں تو یہ آل قادر کا کیس جو ہے ٹرسٹ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے صرف سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیشنل کرائیمز ایجنسی لندن نے نیب کے نیب ان کمیونکیشن سی نیب کو یہ نہ صرف پتا تھا بلکہ ان کی مرضی کے ساتھ بہریہ ٹاؤن لیمیٹڈ ملک ریاض صاحب کے جو خانوادے کی ہیں انہوں نے نیشنل کرائیمز ایجنسی کے ساتھ معاہدہ نیب کی منظوری سے کیا اور وہی رقم جو تھی جو ون ہائٹ پاک جو ملک ریاض نے پچاس ارب میں وہاں خریدا تھا جو کہ حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کی پندرہ ارب کی تھی اور پچاس ارب میں وہ خریدا وہاں سے شروعات ہوتی ہیں نیشنل کرائیم ایجنسی کو وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کوئی اگر ایسا ٹرانزیکشن ہو جو مشکوک ہو تو اس میں نیشنل کرائیم ایجنسی کرتی ہے اس کو مشکوک متصبر کرتے ہوئے وہاں سے شروعات ہوئی اور پھر ایک سو نوے ملین پر آ کر اور ایک سو نوے ملین جب برامت کیا نیشنل کرائیم ایجنسی میں تو نیب کی مرضی سے یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آیا نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ جس میں سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے توسط سے یہ اکاؤنٹ بنایا گیا تھا کیونکہ ملک ریاض یعنی مہریہ ٹاؤن لیمیٹڈ کراچی کے ذمہ سپریم کورٹ نے چار سو ساٹھ ارب روپیہ چار سو ساٹھ ارب روپیہ نادہند قرار دے کے یہ انہیں کہا تھا کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور اس کے لیے اکاؤنٹ کھلا تھا سو یہ ایک سو نوے ارب روپیہ سیدھا نیشنل کرائیم ایجنسی لندن کے تفسد سے یہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا جو اگلے دن آپ کی سارے اخباروں نے جس کو بیان کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں امپلیمنٹیشن کمیٹی جو عمل داری کر رہی تھی اس کی اس فیصلے کی چار سو ساٹھ ارب کے ریکووری کا وہ جیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ سارا کا سارا ایک سو نوے ملین ڈالر یعنی پینتیس ارب روپیہ وہ پاکستان کے خزانے میں اس کو ترسیل کر دیا گیا وہ تو اس سارے ٹرانزیکشن میں ایک سو نوے نیشنل کرائیم ایجنسی لندن کے برامدہ پیسے کی ترسیل لندن سے جو ہے یہاں سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہوئی اور اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ سیدھا خزانے میں چلی گئی ہے اوہ بھائی اس میں عمران خان نے کہا یا بجرہ بی بی کا کیا لینہ دینا اس میں نہ دھیلے کا اس میں انہوں نے کوئی ٹرانزیکشنز میں اس میں ان کا دخل عمل تھا نہ ہی انہوں نے جو ہے ہاں البتہ تاثیق تین دسمبر دوہزار انیس کو کابینہ نے کی وہ بھی کابینہ نے کی اکیلے عمران خان نے نہیں کی کابینہ نے کی کابینہ کی کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے تو پھر بھائی آپ ساری کابینہ کو پگڑے ہیں اکیلے عمران خان کو کیسے آپ اس کو جواب دے کر سکتے ہیں اور بیسے بھی جواب دہی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر یہ کہنا کہ جی یہ اب القادر درسٹ میں جو یونیورسٹی بنی ہے جو آج بھی فنکشنل ہے جس میں آج بھی بچے پڑھ رہے ہیں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں چونکہ عمران خان جو ہے وہ امیشہ ایسے ہی پروجیکٹس جو ہے ٹرسٹ کے ہوئے چاہے وہ شوکت خانم اسپطال ہو کینسر کا چاہے ایک دو تیسرا بنا رہا ہے یا چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو جو بچوں کو بہترین کلاس سٹیٹ آر ڈی آرٹ ایڈوکیشن دے رہی ہے وہ اسلام آباد ہو یا وہ میاں والی میں ہو تو یہ بھی جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے یہ بچوں کی تعلیم اور ترویج کے لیے ہے پاکستان کے تعلیم کو فروغ دینے کے بارے میں وہ یونیورسٹی آج فنکشنل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض نے زمین اس افضانے میں دی جو ان پر احسان کیا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا جو ان کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجا گیا علنکہ اس میں نیب شامل تھی اس میں نیشنل کرائمز ایجنسی شامل تھی اس میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کوئی اکاؤنٹ میں آیا اگر سپریم کورٹ اس کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے تو پھر اتنے سال کیوں رکھے رکھا انہوں نے سپریم کورٹ میں اور آپ پرسوں ترسوں جو ہے پھر انہوں نے سرکاری خزانے میں اس کی ترسیل کا حکم دیا ہے سو اس لیے اس میں عمران خان کا یونیورسٹی میں جو زمین دی ہے ترسٹ کو دی ہے اور اگر بنا کے دی ہے اس پہ پیسے لگے ہیں تو وہ ترسٹ کی بلڈنگ ہے اس میں نہ تو عمران خان یا بشرا بی بی یا ان کا کوئی عزیز و اقارب اس میں سے ایک دھیلہ اور ایک پائی نہیں نکال سکتا ہے لکھا ہوا ہے اس ترسٹ ڈیٹ میں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی کسی اپنے عزیز و اقارب کو نہ ملازمت کے طور پر اس میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں تو یہ جو عمران خان کی اس ساکھ کو جو انہوں نے اس طرح کے پروجیکس بنائے ہیں انسانی حقوق کے لیے بیلفیر کے لیے بنائے ہیں ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے علاوہ اس میں ایک دھیلے کی پائی کا جو ہے گین نہیں ہے اور جب تک کوئی گین نہ ہو نیب کا کرپشن کا کیس صرف اسے بنتا ہی نہیں ہے نا پید ہے بار بار کہتے ہیں عمران خان کی پروپٹی عمران او بھائی عمران خان کی بھی پروپٹی نہیں ہے الکادر یونیورسٹی یہ ٹرسٹ کے نام ہے اور ٹرسٹ ریجسٹرڈ ہے اس لیے وہ ٹرسٹیز جو ہے ایک امانت کے طور پر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امانت میں خیانت عمران خان کے جو ہے اس میں بالکل شعار میں ہی نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ دین کیے اور لوگوں نے اس پر جو ہے نچھاور کیے ہیں جس طرح سے انہوں نے جو ہے شوکت خانم کینسر اسپطال بنائے پاکستان میں اور اس طرح سے نامل یونیورسٹیز بنائی ہیں سو اس کے دس والیومز میں کیا بھر کے دے دیا ہے وہ بتایا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ جو سو رکھ پہ کی رسید تھی وہ بھی لگا دی ہے اس میں ظاہر ہے یونیورسٹی چل رہی ہے اس میں جو ہے اخراجات آتے ہیں اس اخراجات میں تو خرچے ہوں یہی مد میں چونکہ لوگ ہی ڈونیشن دیتے ہیں اس میں کوئی سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہوا سرکاری خزانے سے کچھ بھی پیسہ نہیں آیا ہے اس میں لوگوں کی جو ہے ڈونیشنز سے وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور اگر ان کو ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بند کر دیں اس یونیورسٹی کو اور اس بیلڈنگ کو بھی تباہ کر دیں اور ٹیک آور کر لیں وہ پیسے تو ان کے پاس چلے گئے سرکاری خزانے میں اور ان کے جو ہے پروٹیکلز پہ لگیں گے یا گاڑیوں پہ لگیں گے یا تائیش پنے پہ لگیں گے کس چیز پہ لگیں گے یہ اللہ جانتے ہیں باہر کا خان آج بھی جو ہے اس کو اس کیس میں جہاں تک تعلق ہے یہ وہ لمبی تاریخ اس لیے پڑی کیونکہ وہ ملزمانت تھے تیرہ تاریخ کے لیے ہم نے ان کی زمانت جو ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں جو دائر کی ہوئی ہے وہ تیرہ تاریخ کے لیے اس کی شنوائی ہوگی اور بشرا بی بی کے چونکہ انہوں نے وارنٹ آف ارسٹ نکالے ہی نہیں ہے اس کیس میں آئے القادر ٹرسٹ میں نائب کے چیئرمن نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ نہیں نکالے اس لیے ان کو گرفتاری مطلوب اور مقصود نہیں ہے اس کیس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ درخواست تو بیمانے ہو گئی ہے باہر کا وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ رکھ دی ہے ان کی رمانتیں ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم مچلکہ دینے کو تیار ہیں مچلکہ برائے حاضری اور پیشی اس کے علاوہ چونکہ گرفتاری مقصود ہی نہیں ہے سو بشرا بی بی کو وہ جو ہے ایک خبریں افوائیں چل رہی تھیں گے گرفتار کر لیں گے وغیرہ وغیرہ وہ دم توڑ چکی ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ بشرا بی بی کو خود میرے خیال میں نیب نے سمجھا کہ ایز ای ٹرسٹی ان کا جو ہے ان کا کوئی تعلق اور لینا دینا اس سے نہیں بنتا ہے اس لیے انہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ورنٹ نہ نکال کے چیرمن نیب نے خود ہی انہیں مقدمے سے مستثنہ کر کے ان کو نکال دیا ہے اس کیس سے دوسرا ٹرسٹ جو تھا اس میں جو توشہ خانے والے کیس میں جو زمانتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی قبلز زمانت قبلز گرفتاری زمانت وہ چل رہی ہے اور قبلز گرفتاری زمانت بھی وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور بشرا بی بی کی بھی قبلز گرفتاری زمانت چل رہی ہے لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے اگرچہ وہ سرے دست کی پک لگا دیتے ہیں ہم نے کہا یہ سرے دست کیا ہوتا ہے سرے دست کا مطلب ہے آپ ڈسپوز آف کروائیں آج اور کل ہم بار نکھنے تو اب آپ کہیں جی ہمیں گرفتاری مقصود ہے تیرہ دسمبر کے لیے رکھ دی ہے برائے مزید سمات اور مزید بحث کے لیے